بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کے تین جوان شہید ایک زخمی آئے اس پی آر کے مطابق جوابی کاروائی میں کئی بھارتی فوجیوں کی حلاکتوں کی اطلاعات ہیں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سابق وزیر عالی سندھ اور وفاقی وزیر انٹی نارکوٹیکس کے گھر میں مبینہ ڈکیتی مساہمت پر علی محمد مہر زخمی ہسپتال داخل آئی جی سندھ کا نوٹس ڈی جی ساؤٹ سے رپورٹ طلب پنجاب کے سینئر سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا جوڈیشل ریمان ختم آج نیب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت اندزامات وزیر عظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اشلاس آج ہوگا انیس نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کی نئی وزیارت قائم کرنے کی منظوری دی جائے گی اسلامباد کے علاقے پھلگرہ میں پوئے سے دو نوجوانوں کی لاشیں پر آمد مرنے والوں میں انیس سالہ شہباز اور سولہ سالہ سکلین شامل دونوں نوجوان ایک ماہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے مفتولین کا تعلق راجن پور سے ہے لاہور میں احتجاجی اسادزہ اور صوبائی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب مال روڈ پر ساتھ روز سے جاری دھرنا ختم